ہلو نمسکار دوستو میں آپ کا اپنا آریس موت اور آج پھر آپ کے لئے حاضر ہو ہوں سیس اپنے ٹوپک پر جو اٹھارہ سوستاؤن کی قرانتی پر ہم بات کر رہے تھے آج اسی کو پنٹینیو کرتے ہوتے ہم آگے پڑھیں گے کل ہم نے پڑھا تھا نصیر آباد اور آج ہم پڑھیں گے نیمچ لیکن نیمچ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا نصیر آباد کے بارے ان تھوڑا اور جان لیتے ہیں جب نصیر آباد کی قرانتی ہو رہے تھے تو اس سمیں دو سینک تھے جو سکر سے سمندی تھے دھونگ جی اور جوار بھی یہ سیکھا باتے کے دو سینک تھے جو نصیر آباد چھاؤنے کو لوٹتے تھے اور جو ان کا استر اور استر تھے وہ سینکوں میں بانٹے تھے تو ان دونوں کو پکڑنے کے لئے انگریجوں نے انعام گوشت کر دیا اب دھونگ جی نے کیا کیا کہ جودپور کے مہاراجہ تک سنگھ کی نظروں میں آ گیا اور جودپور کا جو مہاراجہ تھا تک سنگھ اس نے دھونگ جی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد دھونگ جی کو انگریجوں کو سونکھ دیا اور جو ادھر دوار جی تھے وہ بکانیر چلے گئے اور بکانیر کے مہاراجہ رتن سنگھ کے پاس یہ سرن لیتے ہیں اور جو بکانیر کے مہاراجہ رتن سنگھ تھے انہوں نے انہیں انگریجوں کو سونکھنے سے انکار کر دیا تھا یہ تھا اس کا تھوڑا سا پیچھے کا میٹر آپ پڑھتے ہیں نیمچ پیر یہ ساتھیوں نیمچ میں کرانتی ہوئی تھی تین جون کو تین جون اٹھارہ سو ستاون کو نیمچ میں کرانتی ہوئی نیمچ میں کیا ہوا کہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور یہاں پر ایک ادھکار تھا میسٹر ای بوٹ میسٹر ای بوٹ صبح صبح اپرافنا کے سمیں جو بھارتی سینکھ تھے ان کو ایک پرتیگیاں دلا رہا تھا کہ کوئی بھی بھارتی ہے جیسے نصیر آباد میں بیدروہ ہوئے ویسا بیدروہ ہے نہیں کریں گی اور وہ اپنی انگریجوں کے پرتیب بھارتیوں کو وفادار رہنے کی سفت دلا رہے تھے لیکن بھارتیوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی انگریج جدگاری بھارتیوں کے پرتیب جب وفادار نہیں ہوتا ہے پھر کوئی بھی بھارتی انگریج جنگ پرتیب کیسے وفادار ہو سکتا ہے اس بات کو میسٹر ای بوٹ کو چنوکتی دینے والا وہ بھارتی سینکھ محمد علی بیگ تھا محمد علی بیگ یہ جو گھٹنا ہوئی تھی یہ دو جنگ کو ہی تکریز آتی ہو اور محمد علی بیگ نے دو جنگ کو یہ گوشنا کر دی تھی کہ ہم آنے اگلے ہی دن اسی پرکار کی کرانتی کریں گے جیسے کہ پہلے نصیر آباد میں کرانتی ہو چکی ہے تو اگلے ہی دن تین جون کو ہیرہ سنگھ کے نتر تب میں کرانتی ہوتی ہے اور جب اس بات کا پتہ ادھر جیسے راجستان میں راجستان کے اس میوار چھتر کے مہاراجہ سبروب سنگھ کا ایک جو پورٹیکل ایزینٹ تھا ان کا پی اے تھا وہ تھا سوورس جب اس بات کا پتہ سوورس کو چلا کے نمچ میں کرانتی ہو رہی ہے تو نمچ میں نمچ میں سوورس ان کا ساتھ دینے آیا تھا میشٹر آباد کا اور سوورس کے ساتھ سینکوں کی ملاقات نمچ کے سینکوں کی ملاقات ایک جیرن آمکستان پر ہو جاتی ہے اور جیرن نام کی ستان پر یود ہوتا ہے جو میشٹر سوورس ایم کرانتی کاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس میں میشٹر سوورس پراجت ہو جاتا ہے اور میشٹر سوورس یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور وہ یہی میوار مطلب میوار جو ریاست ہے اس کا ایک ٹھکانہ تھا ساپورا ٹھکانہ اس سمیں ساپورا اور ساپورا کا جو ڈھاپور تھا اس سمیں وہ تھا لکسمنہ سنگھ ساپورا کے ٹھکور لکسمنہ سنگھ کے پاس سوورس جاتا ہے اور سر سہیتا کے لیے جاتا ہے لیکن لکسمنہ سنگھ نے دورک کے دوار تک نہیں کھولے اور سوورس وہاں سے بھاگتا ہوا ایک گاؤں میں پہنچتا ہے ڈونگلا گاؤں میں ڈونگلا گاؤں میں ڈونگلا گاؤں میں ایک سان تھا چودری رنگ آ رہا ہوں چودری رنگا رام یا رونگا رام چودری رونگا رام کے گھر پر جاتا ہے اور جب یہاں سے انہوں نے سرن لی تو جیسے ہمت کے کرانکیوں نے انہیں یہاں پر گیر لیا اس بات کا پتا جب مہاراجہ سبروپ سینگھ کو پتا چلا کہ جو اپنا پورٹیکل ایزینٹ ہے پی اے اس کو ڈونگلا گاؤں میں چودری رونگا رام کے گھر پر بندی بنا رکھا ہے تو یہاں سے سبروپ سینگھ آتا ہے اور اسے چھڑا لے جاتا ہے اسے اجاد کروانے کے بعد جو میشٹر سوورس کو اجاد کرانے کے بعد یہ ادھے پور میں پچھولا جیل کی کنارے ان کو رکھ لیا جاتا ہے پچھولا جیل کی کنارے جگ مندر منے ہوئے ہیں جگ مندر میں ان کو سرن دی جاتی ہے مہاراجہ سبروپ سینگھ کے دوارا جب جگ مندر میں ان کو سرن دی جاتی ہے تو وہاں سوورس کی سرکشا کے لیے ایک بیتی نیوکٹ کیے جاتا ہے جو اتیو پورٹیکل ہے جس کا نام ہے گوپلچند میتا اس کو یہاں پر نیوکٹ کیا جاتا ہے سوورس کی دیکھ ریک کرنے کے لیے اور جو گوپلچند میتا ہے یہ کون تھا یہ یہاں سے سیلومبر کا جاگردار تھا یہ سیلومبر کا جاگردار تھا جسے سوورس کی دیکھ ریک کے لیے نیوکٹ کیا جاتا ہے اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے ایرینپورا کی کرانتی جو اتیو پورٹیکل ہے اب بات کرتے ہیں ہم پر یہ ساتھوں ایرینپورا کرانتی پر ایرینپورا ایرینپورا جو سینک چھونی تھی یہاں پر بیدروہ ہویا تھا اکیس اگست اٹھارہ سو ستاون کو جو ایرینپورا ستیت ہے ایرینپورا ہے وہ پالی میں ستیت ہے ایرینپورا اور جو اس سمیں اس کی ریاست تھی جس ریاست میں یہ آتا تھا وہ تھی ماروارڈ ریاست اور ماروارڈ کا راجہ تھا تک سنگھ اس سمیں اور اس ماروارڈ کا جو پورٹیکل ایجنٹ تھا جو پی ہوتا ہے وہ تھا میک میسن اس کو میک میسن بھی کہتے ہیں اور کئی موک میسن بھی کہتے ہیں میک میسن اس سینک چھونی میں جو سینہ تھی اس کا نام تھا جو دپور لیجین جو دپور لیجین نام کی سینہ تھی اس کا گٹھن کیا گیا تھا اٹھارہ سو پینتی سینہ اب اسی سینہ کا ایک سینک تھا جس کا نام تھا سیو سینہ نات کرانتی قسم میں پھر یہ ساتھیوں جو اس نام کا سینک تھا سیو سینہ نات اس نے ایک نعرہ دیا تھا جو اتی پورٹینٹ ہے بار بار فلکشن پوچھا جاتا ہے ابھی کس سامنے سے سمن دیتا ہے یا پھر کس نے دیا تھا انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ چلو دلی مارو فرنگی کہ چلو دلی مارو فرنگی یہ نعرہ دیکھ کر اور یہاں سے یہ روانہ ہو چکے تھے دلی جانے کے لیے لیکن راستے میں کیا ہے کہ یہ کھیروہ نام کے جگہیں پڑتی ہے جو کہ بیعور اجمیر میں ہے ادھر جب یہ کھیروہ پہنچے اور جو کھیروہ نام کے جگہیں وہ ہے بیعور اجمیر میں اجمیر تو یہاں پر جو ان کی ملاقات ہوتی ہے جو ایرنپورا کے سینک تھے ان کی ملاقات ہوتی ہے اوہ کے تھاکر کسال سنگھ سے ایک کھیروہ نام جگہیں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے جو اوہ اگر تھاکر تھا اس کا نام تھا کسال سین چنپاوت جو کسال سین چنپاوت نام کا جو تھاکر تھا وہ جو اوہ اٹھکانے وہ مارواڑ رہاست میں پڑتا تھا لیکن جو اوہ اگر تھاکر کسال سنگھ ان سینکوں سے ملا تو کسال سنگھ نے سینکوں سے یہ کہا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے میں آپ کا ساتھ دوں گا جو تھاکر کسال سنگھ تھا وہ جودپور کے مہاراچہ تک سنگھ اور سینکوں سے ناراض تھا اس لئے انہوں نے سینکوں کا ساتھ دینا ساہا اب جو ایرنپورا میں جو یہ بیدروہ ہوا اس کو دبانے کے لئے انگریجوں نے تین یود لڑے پہلا تھا ایک نمبر کا جو پہلا یود ہوا وہ تھا بٹھورا کا یود اور بٹھورا نام کی جگہیں وہ پالی میں استیت ہے اور جو یہاں پر یود ہوا تھا یہ ہوا تھا آٹھ ستمبر کو اور اٹھارہ سو ستاون کو بٹھورا نام کی جگہیں پر ایرنپورا کے جو کرانتی ہے اسے دوانے کے لئے آٹھ ستمبر کو یود ہوا اور یہاں پر ادھر تھا ایک سائٹ تھا خوسال سنگھ اور اس کے سینک خوسال سنگھ اور ویکرانتی گاری لیکن دوسری اور جو انگریج سائٹ سے آئے ہوئے تھے وہ ایک سینک آیا تھا ہتھکوٹ جو ہتھکوٹ تھا یہ بریٹی سینہ کا نیت ریت تو کر رہا تھا پھر یہ ساتھ اس سمیں اور ایک یہ لے کے آئے تھے کسل سین سنگھ بھی جو یہ کسل سین سنگھ بھی تھا یہ ماروار کی سینہ لے کے آیا ہوا تھا اور جو کسال سنگھ تھا اور کرانتی گاری تھے یہ ایک طرف تھے اور جو ہتھکوٹ تھا یہ بریٹی سینہ کا نیت رہتب کر رہا تھا اور کسل سین سنگھ بھی ہے یہ جو تھا یہ ماروار کی سینہ لے کے آیا ہوا تھا اور ایک ماروار کا کلے دار تھا انار سنگھ پمار جو انار سین پمار تھا یہ جہاد پر کا کلے دار تھا اب کیا ہوا یود شٹارٹ ہوتا ہے اب یود میں تھوڑی سی دیرواز میں کیا ہوتا ہے کہ انار سنگھ منہ جاتے ہیں اس یود میں انار سنگھ مارا گیا اب اس کے بعد میں کسر راج سنگھ بھی کی باری آتی ہے جو کسر راج سنگھ بھی تھا یہ گائل ہو گیا اس وقت میں اب باری تھی اتکوٹ کی اور اتکوٹ کو یہ لگا کہ تیرا کیا ہوگا اب یہ جب اتنی عالت دے کے انار سنگھ کو مرا ہوا دیکھ کر کسر راج سنگھ بھی کو گائل ہوتا دیکھ کر یہ جب اس نے سب کچھ دیکھا تو یہ یہاں سے باگ گیا تھا یہ میدان چھوڑ کے باگ گیا اور سیس اپنی سینہ لے کے یہاں سے چلا گیا اور اس پرثم یود میں کسر راج سنگھ کی وجہ ہوتی ہے اور یہ پکس ہے جو ہار جاتا ہے یہ تھا پہلا یود اب اس کے بعد میں ان کے بیچ میں ہوتا ہے دوسرا یود تو ٹھیک دس دن بعد پھر ایک دوسرا یود ہوتا ہے اور جس کا نام ہے چیل آواز کا یود اس کو دمانے کے لیے دوسرا یود ہوتا ہے وہ تھا چیل آواز کا یود اور چیل آواز کی نام کی جو جگہیں وہ وہیں پالی میں استیت ہے اور جو یہ دس دن بعد میں ہوتا ہے مطلب کی اٹھارہ ستمبر کو ہوتا ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کو یہ جو دوسرا یود ہے یہ بہت کی پورٹنٹ یود تھا اس میں راجستان کا اے جی جی یعنی ایجینٹ ٹو گورنر جرنل خود اپنی سینہ لے کے آیا ہوا تھا اس میں اس میں راجستان کا اے جی جی خود آیا تھا جس کا نام تھا جورج پیٹرک لورینس لورینس یہ خود سینہ لے کے آیا ہوا تھا اور ایک میوار کا پی اے تھا جو تھا میک میسن یہ بھی ان کے ساتھ میں آئے ہوئے تھے اور ماروار کی جو سینہ ہے اس کا نیتری تب کرنے والا جو بیکتی تھا وہ تھا خنس راج جو سی دیکھیں پھر یہ ساتھ یہ یود بہت اپورٹنٹ ہو گیا تھا جب پوری راجستان کا اے جی جی یہاں پر خود سینہ لے کے آیا تو دیکھیں آپ مطلب سب سے بڑا جو دیکھا رہی تھا وہ خود سینہ لے کے آیا ہوا تھا اور جو اس ریاست کا جو پورٹیکل ایجنٹ تھا وہ خود آیا تھا اور میوار کی پوری سینہ ہی تھے جس کا نیتری تبہ حنس راج جو سیگرہ تھا ادھر ماتر ایک صرف ایک تھاکور تھا کسال سنگھ میں اس کی کچھ سینہ تھی پورا نام ان کا کسال سنگھ چمپاوت اور ان کے ساتھ میں گرانتی گاری تھے اب دیکھیں جو جورج پیٹرک لورینس ہے اس نے چیلا باس کے یودھ کو ایک نام دیا تھا جو بار بار پوچھ لیا جاتا ہے جورج پیٹرک لورینس نے اس یودھ کو کالے اور گورے کا یودھ کا ہے پھر یہ ساتھیوں یہ پرسن آتا رہتا ہے کالے اور گورے کا یودھ کسے کہا جاتا ہے تو چیلا باس کے یودھ کو کہا جاتا ہے لیکن کبھی اچھا ایسا پرسن آ جائے کہ کالے اور گورے کا یودھ ہے جو چیلا باس کو کہا جاتا ہے وہ کس انگریز دکھائے نے کہا تھا جورج پیٹرک لورینس نے کہا تھا اسے یہ یاد رکھنا تھوڑا اب یود سٹارٹ ہوا تو ہوا کیا پہلے ہنسراج جو سی ہے جو ہنسراج جو سی ماروار کی سینہ کا نیتری تب کر رہا تھا یود سٹارٹ ہوتی تھوڑی دیر بعد میں ہنسراج جو سی گائل ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد جو میک میسن ہے جو میک میسن ہے کرانتی کاریوں دوارہ اتنا بینکر بوسا تھا کرانتی کاریوں میں کیکہ میک میسن کا سر کاٹ دیا گیا اور سر کاٹ کے اوہ کے دروار پر لٹکا دیا اوہ کلے کا جو یہ پیئے تھا اس کا جو سر ہے وہ اوہ کے مکھے دروار پر لٹکا دیا گیا سر کاٹ کر جیسے جورج پیٹرک لورین جو یہ میک میسن ہے اس کا سر کاٹ کے اوہ کے مکھے دروازے پر لٹکا دیا اور کسال سنگھ یہ انگریجوں کو سندیج دینا جاتا تھا کہ اوہ پر کسال سنگھ پر جو اوہ کا تھاکور ہے اس پر اکرمن کرنا اتنا آسان نہیں ہے آج کے بعد یہی سر ہوگا اگر کسی بھی انگریج ادھکاری نے کرانتی کاریوں اور کسال سنگھ چمپاوت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اب یہ جب کنڈیشن دیکھی کہ اس کا سر کاٹ کے اوہ کے کلے پر لٹکا دیا گیا ہے تو جورج پیٹرک لورینس یہ سب دیکھ کر بخلا گیا اور وہ یہاں سے باگ گیا اپنی ساری سینہ لے کر باگ گیا اور پھر انگریجوں نے کافی سمیہ تک اوہ کے جو تھاکور تھا چمپاوت اس پر آکرمن کرنے کو انہوں نے بیچاری چھوڑ دیا لیکن نئے سال پر جیسے آگے 20 جنوری کو 20 جنوری 1858 کو پھر دوارہ یود ہوتا ہے ان کا اور یہ اب سدھی اوہ پر آ جاتے ہیں تھاکور بھر جو اوہ کا یود ہوتا ہے اس دن اب کیا ہوا اس کے بیچ میں جو اتنا سمیہ بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو اس کے سمیہ کیا ہوا کہ جو کسال سنگھ چمپاوت ہے پاس کے راجاؤں نے اسے سائتہ دینی بند کر دی تھی جو یہ ایک ٹھکانے دار تھا مطلب جو اس کا راجہ تھا وہ ساتھ تک سنگھ اس نے اسے ہر پرکار کی سویدہ دینے سے بند کر دیا تھا دن میں دن راجہ کی استیتی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی اور کیا ہوا کہ جو سینکوں کو جو سمان چاہیے تھا یود کے لیے وہ راجہ کے پاس سمان بھی ختم ہوتا جا رہا تھا اور اتنے سینہ کو سنچالت کرنے کے لیے راجہ کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا تھاکور کے پاس کسالسیہ کے پاس تو اب دیرے دیرے ان کی کنڈیشن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی سب اور سے ان کے سرکشہ لگا دی گئی تھی کلے سے یہ بار نہیں نکل رہے تھے تو ہوتا کہ ہے جب 20 جنوری کو آ ہوا کا یود ہوتا ہے تو ادھر سینہ یہی کنڈیشن ہی تھاکور تھاکور سالسنگھ چمپاوت اور ویکرامتی گری اور ادھر کیا ہوا کہ ادھر اب اب کی بار جورج بیٹر گلورینس نے آنے سے منع کر دیا تھا اور ایک انگریج ادھکاری اور بھیجتے ہیں جس کا نام تھا جرنل خونز جرنل خونز جو یہ جرنل خونز تھا یہ کون تھا یہ ازمیر کا برگیڈیر تھا یہ ازمیر کا برگیڈیر تھا یہ سینہ لے کے آئے تھا ایک تو گجرات سے اور ایک نصیر آباد سے تو یہ سیوکت سینہ لے کے آئے تھا کان سے جو پالنپور نام کی جگہیں ہیں گجرات میں وہاں سے سینہ لے کے آئے تھا پالنپور اور نصیر آباد سے نصیر آباد سے سینہ لے کے آئے تھا اور جو ماروار کی سینہ لے کے آئے تھا وہ سینہ یہی بیکتی لے کے آئے تھا جو ہنسراد جوسری جو پچھلی بار اس سے پچھلی یود میں لے کے آئے تھا اور جو گائل ہو گیا تھا وہ بھی لے کے آئے تھا ماروار کی سینہ لے کے آنے والا جو بیکتی تھا اس کا نام تھا ہنسراد جوسری اب دیکھیں پھر یہ ساتھی اب دیکھو ہوتا ہے کیا کہ اس سے پہلے کسال سنگھ دو یود جیت چکا تھا اب اس کے پاس کوئی اتنا زیادہ سمان نہیں تھا یود چلا لیکن اس نے دیکھا کہ یود میں اس لیتی تھی کسال سنگھ کی ڈاؤن ہے تو اس نے یہاں پر کلہ چھوڑ کر جانا ہی اچت سمجھا اور جو یہ یود کا نیتر تب اپنے چھوٹے بھائی پھر تبیسی ایک ہو سونپ کر یہاں سے چلا جاتا ہے کلہ چھوڑ کر اور اس کے لئے پر بیس جنوری اٹھارہ سو اٹھاون کو جو کرنل خومس ہے وہ اس پر ادھکار کر لیتا ہے اور جو اگر تھاکر کسال سنگھ ہے وہ کلہ چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے آگے جب تھاکر کسال سنگھ وہ کلہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور خومس اس پر ادھکار کر لیتا ہے تو خومس نے ادھکار کرنے کے بعد یہاں کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سوگاری ماتا کی ایک مورتی تھی سوگاری ماتا کی مورتی تھی جسے خمز یہاں سے اٹھا کر ازمیر لے جاتا ہے اور اس میں ازمیر لے جاتا ہے لیکن ورطمان میں جو یہ مورتی ہے یہ پالی سنگراجیاں مستیت ہیں سوگاری ماتا تھی یہ اس کے دس سر وہ چوپن آت مانے جاتے ہیں اور جو سوگاری ماتا ہے یہ چمپاوتوں کی کل دیوی ہے سوگاری ماتا ہے یہ چمپاوتوں کی ارادی دیوی ہے اگلگ کی کل دیوی اور ارادی دیوی الگ الگ ہوتی ہے اس لیے یہ چمپاوتوں کی ارادی دیوی ہے جو سوگاری ماتا ہے اور سوگاری ماتا کو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کی دیوی کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اور کیا ہوا کہ جو پالی ہے یہ اس سے سمجھ کچھ باتیں ہیں جو پالی ہے پالی میں کیا ہوا ہے کہ دو ویجے ستم بنے ہوئے ہیں جو پالی میں دو ویجے ستم بنے ہوئے ہیں وہ تھاکور کسال سنگھ کی دونوں ویجیوں کا پرتیک ہے اس کے بعد میں جب یہاں سے تھاکور کسال سنگھ چلا جاتا ہے لیکن آگے جا کے وہ کس کے پاس سر لیتا ہے پہلے جو تھاکور جاتا ہے وہ جاتا ہے سیلومبر میں اور جو سیلومبر کا اس میں تھاکور تھا وہ تھا کے سری سے یہ سیلومبر استیت ہے یہ اس میں تھاکور کسال سنگھ سر لیکن جب دیرے دیرے میواڑ کے راجاؤں کو یا انگریجوں کو پتہ سلنے پتہ لگنے لگتا ہے کہ جو اہوا کا تھاکور کسال سنگھ ہے وہ سیلومبر میں یہاں کے سری سے کے پاس رکا ہوا ہے تو پھر یہاں سے کسال سنگھ ہے وہ کٹھاریا آ جاتا ہے کٹھاریا اور جو کٹھاریا تھکانہ ہے وہ راج سمند میں استیت ہے اور جو کٹھاریا کا تھاکور تھا اس میں وہ تھا راب جود سنگھ اب دیرے دیرے کیا ہوتا ہے جب راب جود سنگھ یہ کہتا ہے کہ دیکھو کسال سنگھ آپ کب تک ایسے چھپ چھپ کر رہو گے آپ یہ کرو کہ انگریجوں آپ آتم سنپرن کر دو جود سنگھ کے کہنے پر تھاکور کسال سنگھ کے بعد کچھ سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ میں آنے کے بعد وہ آٹھ آگست اٹھ آرہ سو اٹھ آون کو نیمچ میں نیمچ میں کیا کر دیتا ہے یہ آتم سنپرن کر دیتا ہے نیمچ میں آتم سنپرن کر دیتا ہے اور تھاکور نردوس ہے یا نہیں اس کی جانس کے لئے ایک آیوگ منایا جاتا ہے جس کا نام ہے ٹیلر آیوگ اب ٹیلر آیوگ کا نیرنے آتا ہے کچھ دنوں بعد ٹیلر آیوگ کا یہ کہنا ہے کہ جو تھاکور ہے وہ نیردوس ہے اب اس میں تھاکور کو تھاکور کسال سینگھ کو نیردوس مان لیا جاتا ہے اور نیردوس ماننے کے بعد پھر کیا ہوا کہ آگے دس نمومبر اٹھارہ سو ساٹھ کو تھاکور کسال سینگھ کو اوڈیپور جیل سے یہ یاد رکھنا اوڈیپور آجے یا میوار آجے ایک ہی بات ہے اوڈیپور جیل سے یا میوار جیل سے ان کو ریا کر دیا جاتا ہے دس نمومبر انیس سو ساٹھ کو یہ تھاکور ساتھ سینگھ سے سماندھت میٹر آگے گی باتم نیکس کلاس میں گریم جیل